آپ سے دس سال کے ڈیفرڈ انٹرس پہ تو حکومت پاکستان کو نہیں ملتا یہ صرف اسکری اداروں کو ملتا ہے اور بیکاوز ان کی سکروٹنی نہیں ہوتی اے ڈیوی ٹی آرمی ویل فیر ٹرس بڑا مشہور ادار ہے ذرا اسے کبھی فنانسز کھولیں کتنے لوٹ مچیوی ہیں اسکری بینک جنرل زرار عظیم صاحب ہوتے تھے ان کے ساتھ ایک کاشف صاحب ہوتے تھے کروڑا روپے اوپر نیچے ہو گئے لاؤسز ہو گئے کوئی پوچھتے والا نہیں آپ نے شروع میں بات کی پولیٹیشنز کے اوپر پولیٹیشنز پر برکل فوکس ہم سب کا ہوتا ہے لیکن اگر آپ ان فنانشنل سٹوشنز میں جائیں فوجیوں کے بس کی بات نہیں ہے بینک چلانا آپ کی پوری زندگی آپ ایک اور کام کے لیے ٹرین ہوئے ہوتے ہیں پھر ریٹائر ہوتا ہے آپ کبھی چلے جائے اسکری بینک میں دوسرے بینکوں میں رینکس کے مطابق آپ کو پروموشنز ملی ہیں جو برگیڈیر ہے وہ ایسی وی پی ہے جو کرنل ہے وہ وی پی ہے وہاں بھی یہی رینکنگ چل رہی ہوتی ہے اس کے ان پہ نظر ہونی اس لیے ضروری ہے کہ انڈیریکٹلی آپ اور میں ہی یہ لاؤسز ہم برداشت کر رہے ہیں چاہے ان کو آپ نے جو مرضی ایگزیمشنز دی ہو جو مرضی فسیلٹیز دی ہو ایٹ دی اینڈ آف دے دی ٹیکس پیرز ملی ہیں آپ کی خیال میں جو جنرل امجد صاحب کے ادارے کو جو فسیلٹی دی گئی جو ان کو سہولت فراہم کی گئی انہوں نے کہا کہ میں نے کرزہ ماف نہیں کرایا ایڈجسمنٹ کروائی ہے جو بھی اس کو کیا نام دیں گے آپ ہاں ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایرلی پیمنٹ دے کے ہم نے ایرلی پیمنٹ دے کے اپنا یہ فسیلٹیز مل جاتی ہیں اس میں کوئی تنہونی بات نہیں ہے ویڈر اتنی زیادہ ان کو کس ٹرمز پہ تھی ڈیفرٹ پیمنٹ کی ٹرمز کیا تھی وہ ہمیں نہیں پتا ابھی آپ نے اخباروں میں پڑھا کافی عرصہ پہلے نیشنل لجسٹکل سیل ان کا تین چار ارب روپیہ ڈوب گیا بگوز ان کے جہوں سے بیٹھے ہوئے تھے تین چار اف سران انہوں نے سٹاک مارکن میں ڈال دیا دائیں بائیں ڈال دیا اب سٹاک مارکن میں جب انویسمنٹ کرتے ہیں بڑے ارام سے اس میں کمیشنز بنتی ہیں تین چار ارب ڈوب گیا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بلکہ ون اف دی پیپل جو وہاں پہ انویسمنٹ میں جنہوں نے وہ اس میں شامل احال تھے وہ اب شاید سی ٹی ایم ای فنانس کے ہیڈ کرنے ہیں سو پیپل کوسٹ بلینز ان کو وہاں سے اٹھتے ہیں ادھر آ جاتے ہیں یہ جو آج میڈیا میں جو فہرس زیر بیعث ہے اس میں اے پی این ایس کے پریزنٹ جناب مجی برمان شامی صاحب کا بھی نام ہے اور شامی صاحب سے بھی ہم گفتو کریں گے اسلام علیکم شامی صاحب والیکم اسلام جی شامی صاحب ہم جو میڈیا کا کردار ہے آج کے دور میں اس پر بھی بات کریں گے آپ کے ساتھ لیکن سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کے نام پر بھی ایک بھاری رقم کا کرزہ معاف کروانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کچھ اس کی تفصیل بتائیں گے آپ حامد بی صاحب یہ روزنامہ پاکستان جو ہے اس کی ایک پرنٹنگ کمپنی ہے بیریکس لیمیٹڈ جو اکبر علی بھٹی مروم اور ان کے خاندان والوں کی ملکیت تھی اور یہ ڈیفالٹ کر گئی تھی اور اپنا کردہ آدار نہیں کر پا رہی تھی اس وقت اس کی زمدہ داری میں نے اٹھائی اور قدرشتہ دس سال میں پروڑوں روپائے اس کے واپس کیے ہیں اور اس کے کردے ری شیڈول ہوئے تھے اور سٹیٹ بینک کے جو رولز ہیں چٹکو جو کہ سینکڑو دوسرے سنتی اداروں کو نہ پہنچاؤ اچھا جی اب بھی تقریباً اس کے پچاس لاکھ روپائے کے قریب نیشنل بینک کے واجبول ادا ہے جو کہ کس طوار ادا کیے جا رہے ہیں اچھا جی تو مجھے تو اس کی دعات ملنی چاہیے اور ریوارٹ ملنے چاہیے کہ میں نے اس ایک ڈوبیوی کمپنی کو اللہ کے فضل و کرم سے اب چلایا ہے اور روزنامہ پاکستان جو ہے اس کی وجہ سے اپنی اشارت پر قرار رکھ سکا ہے اچھا شامی صاحب اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ آج کال یہ کہتے ہیں کہ جو میڈیا ہے وہ صرف سیاستدانوں کے خلاف خبریں چھاپتا ہے ان کی کردار کشی کرتا ہے لیکن جرنیلوں اور جرنلسٹوں کے بارے میں بہت سوفٹ ہے بلکہ اگر وہ کوئی حکومت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو ان کا نام ہی کہیں پہ نہیں آتا سیاستدانوں کا نام آجاتا ہے لیکن صافیوں کا نام نہیں آتا یہ امپریشن درست ہے دیکھئے میسا بات یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے ملک چلانا ہوتا ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ان کی قائدانہ ایک حیثیت ہے تو جن لوگوں کی قائدانہ حیثیت ہوگی یعنی جن کی دل کی حیثیت ہوگی جیسے جسم میں دل ہوتا ہے اب دل میں تھوڑی سی بھی تکلیف ہوگی تو آپ کو پریشانی ہو جائے گی سر میں درد ہوتا رہے تانگ میں درد ہوتا رہے آپ اس کی اتنی پرواہ نہیں کرتے اس لیے جو سیاستدان ہیں ان کی بنیادی اہمیت ہے اور ان کی طرف یہ توجہ زیادہ ہوتی ہے اب سیاستدان آگئے ہیں ان پر لازم ہے تو یہ قوم کو بتائیں کہ کس جرنیل نے کیا کیا ہوا ہے اور کس دوسرے آدمی نے کیا کیا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے اور لوگ ان کی بھی خبر لے لیں گے وہاں تو یہ ہوگا کسی نے کوئی ایجنسی لے لی ہوگی کسی نے کوئی ایل پی جی کا لیسنس لے لیا ہوگا کسی نے کوئی پٹرول پمپ لگا لیا ہوگا دیکھیں یہ بڑے ایک معمولی چیزیں سمجھی جاتی ہیں جو کہ ایم ایل ایز اور سیکرٹیز معمول کے مطابق کام کراتے رہتے ہیں اس کے باوجود جو جرنیلوں کی کرپچن ہے یہ حکومت پر لازم ہے کہ اس سلطلے میں قوم کو ایک مات ملے کیونکہ حکمران جو ہیں میڈیا کے سامنے ہوتے ہیں اور میڈیا اور حکمرانوں کے درمیان کبھی رشتہ ایسا محبت کا ہو نہیں سکتا یہ میڈیا جو ہے کیونکہ اس نے چھاپنا ہے اور اعلان کرنا ہے اور نچر کرنا ہے انہوں نے چھپانا ہے یہ دونوں میں ایک بنیادی تضاد ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے ہمارے حکمرانوں کو اور سیاستدانوں کو اس میڈیا کے ذریعے اپنی پوزیشن واضح کر دینی چاہیے جس طرح ابھی آپ دیکھئے میرے اوپر ایک الزام آیا ہے آپ نے مجھ سے وضاحت پوچھ لی ہے میں نے آپ کو بیان کر دی ہے آپ اگر میرے دل میں چور ہے تو پھر تو میں کہوں گا حامد بیجی صاحب نے مجھ سے کون سوال پوچھ لیا میرا نام کیوں آگیا اور چور نہیں ہے تو میں اپنی حقیقت بیان کر دوں گا اور آپ کو بتا کر جائے گا واقعات کیا ہیں شامی صاحب آپ لائن پر ذرا رہیے گا ہم دولتانا صاحب آپ سے پاتھ دولتانا صاحب یہ شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی کسی اور معاشرے کے طبقے نے بھی کرپشن کی ہے خواہ جرنیل ہوں خواہ جرنلسٹ ہوں ججز ہوں تو حکومت پر لازم ہے اس کو بھی ایکسپوز کریں تو آپ ایکسپوز کیوں نہیں کرتے یہ جی لسٹ جو شائع ہوئی ہے یہ بھی نیشنل سیمیلی کی طرف سے ہوئی ہے اور یہ ایک اس کو ایکسپوز کرنے کا ہی انداز ہوا اور اس کو آگے بھی مزید یہ ایکسپوز ہوتی رہے گی لیکن ہم تو خبریں سن رہے ہیں کہ لسٹ کا ایک حصہ جو ہے وہ پرسرار طریقے سے جل گیا ہے دیکھیں جی وقت سے پہلے اگر ایسی باتیں کرنا تو وہ میں بالکل ناجائش سمجھتا ہوں اگر آپ کو ڈیٹیل ملی ہے کہ اتنے عرب روپے ہیں اور جنرل مشرف پہ کتنے ان دور پہ کتنے زیادہ ماف ہوئے ہیں اور اس سے پہلے دوروں پہ کتنے ماف ہوئے ہیں اس کا مطلب ہم حقیقت آپ کو پورے واضح طور پر بتائی ہے اور اگر آپ کہیں کہتی اگر اس میں سے کچھ صفے جل گئے ہیں تو اس میں سے یقیناً پھر آپ کو اتنے کی کمی بھی نظر آئے گی اتنے عربوں کی تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے اور جیسا کہ شاہمی صاحب نے ضرور کہا کہ جی جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ حیثیت ایک قائد کے ان کا ایک رول ہوتا ہے تو ہمارے ملک میں بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ آرمی میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک قائدانہ اپنا زیادہ رول ادا کرتی رہی ہے بنسبل اس کے کہ سیاستدانوں کا رول رہا ہو اور میں تو اب یہ بات آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایک جمہوری حکومت ہے اللہ کا شکر ہے کہ جو بات بھی ہوتی ہے آپ اپنے کیمرے پہ بھی لے کے آتے ہیں خباروں پہ بھی شائع ہوتی ہے جبکہ آپ نے پچھتے دور میں دیکھا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں تو ایسی چیز کوئی سامنے ہی نہ آسکی اب آج ہم کرزوں کی یہ والی بات کر رہے ہیں بڑا اوپن لی جبکہ یہی چیز آج سے دو چار سال پہلے ہم نہیں کر سکے یا یہ بات سامنے ہی نہ آئی اب میں آپ کو ایک اور اس کی میں بڑی مثال دیتا ہوں کہ جو فورن ایڈ جنرل مشرف کے ٹائم پہ آئی سالہ سال میں بے تہاشا ایڈ آئی گئی پتہ نہیں کتنے بلینز آف ڈالرز کی ایڈ آئی جبکہ آج اس کا کوئی حساب کتاب ہی موجود نہیں ہے اور اس طرح کی اور پرانے وقتوں میں دیکھیں تو شوکر نزیز صاحب کا ایک رول میں بتاتا ہوں کہ کس کو نہیں پتا کہ ادھر یہ سارے معاملے ہوئے سٹاک ایکسچینج کے گھپلے ہوئے کیا کہ کچھ نہیں ہوا بگر آج تک آپ لوگوں نے میڈیا پہ اس چیز کو نہیں ہوا رہا ہم تو آپ سے بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پرویز مشرف صاحب کا اعتصاب کریں آپ ہی بھاگے ہوئے ہیں نہیں جی ہم اس میں جو اعتصاب والی بات کرتے ہیں ہم اپنا نیا ایک بات ہوتی ہے اعتصاب والی ایک بات ہوتی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن والی اب ہم اس بات کو لے کے اس طرح آتے ہیں کیونکہ آرمی کا جو ایک حوالہ ہے بہت مشکلوں سے بہت حمد سے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ادھر ایک جمہوریت کی فضا میں لے کے آئے ایک الیکشن کی فضا میں لے کے آئے اور ایک ایسا ریزگنیشن پہ لے کے آئے کہ جو ہماری ہسٹری میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میڈیا آپ کو واقعی ٹارگٹ کرتا ہے وکٹمائز کرتا ہے میں تو جی یہ میڈیا کے حوالے سے میں بات نہیں کروں گا البتہ جس طرح کہ ہے میں بڑا کھل کے شاید آپ کے چینل بھی بات کر رہا ہوں میں بھی جقیناً یہ والی بات کرتا ہوں کہ آپ کے چینل سے ہمیں شاید ضرور یہ شکایت ہوگی آپ کے نیوز پیپر سے بھی ہمیں ایسی شکایتیں ہوتی ہیں اللہ معاف کرے جس طرح میں اخبار صبح کھولتا ہوں تو لگتا ہے کہ پاکستان تو شاید آج ڈوب نہیں آگیا مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے میں آپ کے ڈاکٹر شاید محسوس آپ کی بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ وہ پہلے جب چیئرمن آپ کے پی ٹی وی تھے تو اس ٹائم پر تو سب کچھ بہت اچھا تھا نہیں لیکن اس سے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اور آج سب کچھ برا ہوتا ہے اخبار کے ریٹر موجود ہیں میں دو دو ڈسٹنکشنز کرزوں پر ایک بات ہمیں ضرور دیکھنی چاہیے کہ جنون رائٹ آف بھی ہوتے ہیں جہاں جنون کیسز ہوتے ہیں بلاوسز وغیرہ کے اس میں اور ان لوگوں میں جو صرف انفلونس یوز کر کے کرتے ہیں وہ ہمیں فرقنا چیز جہاں تک بات ہوئی مجھے وہ سمجھ ان کا قویٹ سے زیادہ ماتا ہے کہ کوئی رائے اگر تو یہ بتائیں کہ ہمارے اخبار میں میں نیوز کی بات کرتا ہوں جنگ کی بات کرتا ہوں ہمارے گروپ کے بات کیے رہنے کونسی ہماری خبر غلط ہوئی ہے جیوہ نے کل فوٹے چلائی کل اور پرسوں یا واجد صاحب جنیوہ میں وہ ڈبے نہیں تھے کیا وہاں پہ یہ ڈبے گاڑیوں میں تھے وہ کہتے ہیں نہیں وہ ادھر دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں میں تو نہیں دیکھ رہا